موسیقی ہم نے ہندوستان غزل کی خوشبو میں محسوس کیا تشریف لا رہی ہیں شامہ سنگھ سبا صاحبہ ستم کرنے والے ستم کر رہے ہیں ستم کر رہے ہیں ہم اہل کرم ہیں کرم کر رہے ہیں موزز خواتین و حضرات محمد اسلم وقی صاحب کی صدارت میں سوچا میں بھی شریک ہونے کی فہرست میں اپنا نام درج کرالوں حاضرین یہاں کے مشاعرے کا مجھے انتظار بھی رہتا ہے اور یہاں آنے پر مجھے خوشی بھی ہوتی ہے تو موزز حاضرین صدر محترم کی اجازت سے چند اشار پیش کرنا چاہتی ہوں سماتھ فرمائیں یوں تو ملنے کو بہت اہل کرم ملتے ہیں یوں تو ملنے کو بہت اہل کرم ملتے ہیں بے غرض ہوتے ہیں جو لوگ وہ کم ملتے ہیں بے غرض ہوتے ہیں جو لوگ وہ کم ملتے ہیں اور اس شیر میں آپ کو آئینے کی طرح سچائی نظر آئے گی گوھر فرمائے نرم لہجے میں بھی ممکن ہے کہ نفرت مل جائے نرم لہجے میں بھی ممکن ہے کہ نفرت مل جائے اب تو پھولوں کی بھی پوشاک میں بم ملتے ہیں اب تو پھولوں کی بھی پوشاک میں بم ملتے ہیں بہت بہت شکریہ حاضرین اور ایک مکمل غزل آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہی ہوں سمات فرمائے جو عذیت دے کسی کو وہ خوشی کس کام کی جو عذیت دے کسی کو وہ خوشی کس کام کی جل رہا ہو گھر کسی کا روشنی کس کام کی شکریہ حاضرین غزل کا دوسرا شیر پیش کرنے جا رہی ہوں آپ کی تالیوں کی گڑ گڑا ہٹ سے مجھے اندازہ ہوگا کہ شیر آپ کو کتنا پسند آیا جا عرض کرتی ہوں سنیے گا کہ ہو جو با مقصد تو جینے کا مزا کچھ اور ہے ہو جو با مقصد تو جینے کا مزا کچھ اور ہے اور بے مقصد ہو تو یہ زندگی کس کام کی اور حاضرین آپ کی عدالت میں ایک شیر پیش ایک حجمت ہے جو کہ آج کے موجودہ حالات کو مد نظر رکھ کر پیش کر رہی ہوں توجہ چاہتی ہوں اپنے چہرے پر نیا چہرہ لگانا چھوڑ دے اپنے چہرے پر نیا چہرہ لگانا چھوڑ دے اے زمانے اپنے فتنے جگانا چھوڑ دے شکریہ حاضری بہت بہت شکریہ اے زمانے اپنے فتنے جگانا چھوڑ دے اور گزل کا آخری شیر پیش کرنے جا رہی ہوں سماتھ فرمائے اور پیچھے بیٹھے ہوئے سامائن سے زرہ خصوصی توجہ چاہتی ہوں اور میں ہر ایک شخص سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آئینے کے سامنے آ دیکھ اپنی خامیاں آئینے کے سامنے آ دیکھ اپنی خامیاں آئینے کے سامنے آ آئینے کے سامنے آ دیکھ اپنی خامیاں غیر کے کردار پر اُنگلی اٹھانا چھوڑ دے شکریہ حاضرین غیر کے کردار پر انگلی اٹھانا چھوڑ دے اے زمان اب نئے فتنی جگانا چھوڑ دے